ہلو دوستو نمشکار سواغت ہے آپ سب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل فرنچائزی کلاس میں دوستو اس چینل میں فرنچائزی اور ڈیلرشپ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھ کر آپ اپنا خود کا فرنچائزی بینے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کریم بیل آئس کریم کمپنی کے بارے میں کیسے آپ کریم بیل آئس کریم کی فرنچائزی لے سکتے ہیں فرنچائزی ریکوائرمنٹ کے بارے میں دیکھیں گے جس میں لینڈ ریکوائرمنٹ یا ایریا سپیس کتنی زمین کی ضرورت ہوگی اور انویسٹمنٹ کوسٹ کتنی لاغت کی ضرورت ہوگی اور پروفیٹ مارجن اور ارننگ کے بارے میں بھی دیکھیں گے کمپنی کی اور سے فرنچائزی کو کیا ہیلپ اور سپورٹ پروائیڈ ہوگی اور پھر دیکھیں گے ریجسٹریشن پروسیس دوستو اور بھی بہت کچھ کریم بیل آئس کریم کی فرنچائزی سے ریلیٹڈ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ کمپلیٹ انفومیشن سٹیپ بائی سٹیپ پوری ڈیٹیل میں ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو دوستو ویڈیو کو بین ایک سکیپ کیے لازت تک چلور دیکھنا کیونکہ کوئی بھی سٹیپ آپ کا مسنا ہو جائے تو چلیے دوستو سب سے پہلے آپ کو کریم بیل کمپنی کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دے دوں کریم بیل اس ٹوڈے ون آف دی لیڈنگ برینڈز انڈیا کمپنی کی شروعات 2003 میں RJ کورپوریشن دوارہ شروع کی گئی تھی جس کی پریزنس انڈیا میں بیوریجز، کوک سرویس ریسٹورنٹ ریسٹورنٹس، کوفی چین اینڈ لائف سائنس میں ہے کریم بیل کمپنی کا ہیڈکوارٹر بددی ہیماشر پردیش میں ہے کریم بیل کے انڈیا میں 75,000 سٹورز پریزنس ہیں اور اگر ان کے پروڈکٹ منیو کی بات کریں تو کمپنی کے پاس 130 پلس ورائیٹیز کے پروڈکٹس اویلیبل ہیں جو یہ اپنے کسٹمرز کو پروائیڈ کرتے ہیں جس میں آئس کریم، آئس کریم میں کونز، سٹیکس، ٹبز، کپس، بارز ایکس ایکٹرا ہیں اور ویپ ٹوپنگ اور کچھ ڈیری بیوریجز ہیں جس میں ملک شیک، فلیورڈ ملک، یوگا ڈرنکس، ایکس ایکٹرا تو دوستو یہ کچھ انفومیشن تھی اباؤٹ دی کریم بیل آئس کریم کمپنی اب آگے دیکھتے ہیں فرنچائزی ریکوارمنٹ کے بارے میں کریم بیل کی فرنچائزی لینے کے لیے کس کس چیز کی ریکوارمنٹ ہوگی کیسے آپ کریم بیل کی فرنچائزی لے سکتے ہیں تو دوستو کریم بیل کی فرنچائزی لینے کے لیے کمپنی کی کچھ ریکوارمنٹس ہیں جو آپ کو فلی فل کرنی ہوگی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لینڈ ریکوارمنٹ یا ایریا سپیس کتنی زمین کی ضرورت ہوگی تو دوستو کریم بیل آئس کریم کی فرنچائزی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے ریکوائیڈ ایریا سپیس اراؤنڈ 300 سکیر فٹ to 500 سکیر فٹ لگ بگ 300 سے 500 ورگ فوٹ زمین کی ضرورت ہوگی اور دوستو یہ ایریا سپیس ایک پرائم لوکیشن میں ہونی چاہیے جیسا کہ کسی مین مارکیٹ یا مین روڈ یا پھر کسی مول میں بھی آپ اس فرنچائزی کو اوپن کر سکتے ہیں جہاں پر پبلک کا فوٹ فال اچھا ہونا چاہیے اور دوستو یہ ایریا سپیس آپ کی خود کی ہو یا پھر آپ اس کو رینٹ یا لیز پر بھی لے سکتے ہیں دوستو یہ تھا ایریا سپیس اور لینڈ ریکوارمنٹ کے بارے میں اب دیکھتے ہیں انویسٹمنٹ کوشٹ کے بارے میں 15 لاکھ روپیس لگ بگ 10 سے 15 لاکھ روپے لاغت کی ضرورت ہوگی دوستو اس انویسٹمنٹ کوشٹ میں آپ کی فرنچائزی فیس انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ کوشٹ اس میں انٹیریئر اور ایکسٹریئر کوشٹ اور آئیس کریم کو سٹور کرنے کے لیے ریفریجریٹر اور کچھ ادر ایکوپمنٹس ایکسیکٹرہ اور لاسٹ میں ہے آئیس کریم کا سٹوک دوستو یہ سب کچھ اس انویسٹمنٹ میں انکلیوڈڈ ہے یہ سب کچھ کمپنی آپ کو پروائیڈ کر کے دے گی اس کا جو بھی انویسٹمنٹ یا خرچہ ہوگا وہ آپ کو پے کرنا ہوگا آپ کو دینا ہوگا تو دوستو اتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کریم بیل کی فرنچائزی ایزلی لے سکتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں بینیفیٹ اور ہیلپ اینڈ سپورٹ بائی کمپنی کریم بیل کی فرنچائزی لینے کے بعد کمپنی کی اور سے آپ کو کیا ہیلپ اینڈ سپورٹ یا پھر کون سی سرویس آپ کو پروائیڈ ہوگی دوستو سب سے پہلا بینیفیٹ تو یہ ہے کہ کریم بیل آئیس کریم انڈیا کی وان آف دی لیڈنگ آئیس کریم برینڈ ہے ان کا انڈیا میں ہیوچ اینڈ لویل کسٹمر بیس ہے کمپنی کے گریٹ کوالٹی کے پروڈکس ہیں اور اس کے ساتھ کمپنی اپنی فرنچائزی کو کمپلیٹ ہیلپ اینڈ سپورٹ پروائیڈ کرتی ہے فرنچائزی کو شروع ہونے سے پہلے اور شروع ہونے کے بعد ہر کام میں ہیلپ اینڈ سپورٹ کرتی ہے کمپنی اپنی فرنچائزی کی مارکٹنگ اینڈ ایڈورٹائزمنٹ میں بھی ہیلپ کرتی ہے جس سے ان کا بینیف اچھے سے گروہ کرے اور ٹائم ٹو ٹائم فرنچائزی کو ٹریننگ بھی پروائیڈ کرتی ہے جس سے کسٹمر کی نیڈ کو پورا کیا جا سکے اور فرنچائزی کو ایک اچھی ارنی یا پھر اچھی کمائی ہو تو دوستو اس طریقے سے کمپنی اپنی فرنچائزی کی پوری ہیلپ اینڈ سپورٹ کرتی ہے اس کے بعد دوستو دیکھتے ہیں ریجسٹریشن پروسیس ہاو ٹو اپلائی اون لین فور دی کریم بل فرنچائزی فرنچائزی کے لیے کیسے اون لین اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کمپنی کی افیشل ویب سائٹ ہے اسی ویب سائٹ سے آپ کو فرنچائزی کے لیے اون لین اپلائی کرنا ہوگا تو چلیے دوستو آپ کو اپنے موبائل فون کی ہوم سکرین پر لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ریجسٹریشن پروسیس دوستو سب سے پہلے آپ اپنے موبائل کے کروم براؤزر سے کمپنی کی اسی ویب سائٹ کو اوپن کر لیں دیکھئے دوستو ہم نے کمپنی کی افیشل ویب سائٹ کو اوپن کر لیا ہے تو ایسا کچھ اس کا انٹرفیس ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا دوستو فرنچائزی اپلائی کرنے کے لیے اسی ہوم پیج پر آپ کو ٹوپ ریڈ سائیڈ میں وائٹ کلر کی تری لائنز شو ہوں گی اس کو کلک کر دیں اور پھر سلائیڈ میں نیچے سیکنڈ لاسٹ نمبر کی اوپشن ہے کونٹیکٹ کی اس کو کلک کر دیں اور پھر اس کے بعد ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا دوستو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب سے اوپر دیویانی فول انڈرسٹری کے ہیڈ آفیس کا اڈریس شو ہوگا دوستو کلیم بیل کی فرنچائزی لینے کے لیے آپ کو دیویانی گروپ کے ساتھ کونٹیکٹ کرنا ہوگا اس کے نیچے آپ کو برانچ آفیس کا اڈریس اور ان کے فون نمبر اور ان کی ایمیل آئی ڈی شو ہوگی فرنچائزی کے لیے آپ ان کے آفیس میں ویزر کر سکتے ہیں یا پھر ان کے دیئے ہوئے فون نمبر پر کول کر سکتے ہیں یا پھر ان کو ایمیل فرنچائزی کے لیے اونلین اپلائی کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن فرن میں آپ کو اپنی کچھ پرسنل ڈیٹیل فل کرنی ہوگی اپلیکیشن فرن کو کمپلیٹ فل کرنے کے بعد نیچے سممیٹ کا اوپشن ہے اس کو کلک کر دیں دوستو اس طریقے سے آپ اونلین اپلیکیشن فرن فل اپ کر سکتے ہیں یا پھر فون کر کے یا ایمیل کر کے بھی آپ فرنچائزی سے ریلیٹر ساری جانکاری لے سکتے ہیں دوستو اس وے میں آپ فرنچائزی کے لیے اونلین اینڈ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تھا فرنچائزی کے لیے اپلائی کرنے کا پروسیس اب لاسٹ میں دیکھتے ہیں ارلنگ اور پروفیٹ مارجن کے بارے میں کریم بیل کی فرنچائزی لینے کے بعد آپ اس میں کتنی کمائی کر سکتے ہیں یا پھر کمپنی آپ کو کتنا پروفیٹ مارجن دے گی تو دوستو اس میں کمپنی اپنی فرنچائزی کو پروفیٹ مارجن اراؤنڈ 25% لگ بگ 25% کا پروفیٹ مارجن دیتی ہے دوستو اتنے بڑیا پروفیٹ مارجن کے ساتھ آپ اس بیجنس میں بہت اچھی کمائی کر سکتے ہیں آپ کریم بیل کمپنی کے ساتھ جڑ کر اچھی ارننگ کر سکتے ہیں دوستو یہ تھا ارننگ اور پروفیٹ مارجن کے بارے میں تو دوستو یہ کمپلیٹ انفومیشن تھی اپاوٹ دی کریم بیل آئس کریم فرنچائزی امید کرتا ہوں کریم بیل آئس کریم کی فرنچائزی سے ریلیٹڈ سارے سٹیپ اس ویڈیو میں کلیر ہو گئی ہوں گے تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا کچھ ہی ویڈیو اچھی لگی تو پلیس ویڈیو کو جرور لائک کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی کوشن ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہمارے اس چینل کو جرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تھنک یو